پیارے دوستو تاریخ پر مبنی ترکی ڈراما ارتغل میں شیخ مہوی الدین ابن عربی کا کردار دکھایا گیا ہے جو تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے اور صوفیاء کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں آج کل لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان کے معروف علماء اکرام حضرت شیخ مہوی الدین ابن عربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں دعوذ غسلوی رحمت اللہ علیہ یہ دو متضاد چیزوں کا مجبوعہ تھے تصمف بھی اور اہلِ حدیثیت بھی انہوں نے ایک دفعہ مند گمری میں جو اب سائیوال کہلا تھا آ کر تقریر کی اہلِ حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہلِ حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر قائم رہو ہم غیر مقلد ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ابو حنیفہ کے نہ مالک کے لیکن کبھی بھی ان ایمہ کی توہین نہ کرنا یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتہ تھا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہیں اچھا اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہی الدین انہیں عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی قٹر وہابی اہلِ حدیث ہوں گی شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیا رہا ہے خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی غصت ہے ان کے فکر و نظر میں شیخ فضل الرحمان محبوب ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے انہوں نے شام کو کھانے پر گلایا مجھے بھی گلا لیا میں ان کا داما بھی تھا تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کی جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے زندیق ملحد اور آپ پہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا ان کی آنکھوں میں آسوا ہے کہنے کے ناکھ صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں ہم خرد ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خرد ہیں خرد لہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے دونوں محترم ہیں اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ لَاكِنْ چَكُنَمْ معاملہِ صفاتِ باری تعالیٰ سکھ کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکنے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجدد الفسانی کہہ رہا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ ان کے دسترخان کے سوکے چھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد صلی رحمت اللہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کے مصر دیجئے آپ ابن عربی کے ان آباد کو چھوٹ دیجئے پھیک دیجئے لیکن توہین نہ کیجئے اس کو خامخواہ کفر سے تعبیر نہ دیجئے یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے خواہی ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے میں صرف کس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دروس میں مسائل پر گفتگون نہیں ہوتی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب فصوص الحکم الفتوحہ تلمکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجئے جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو نے مجھے ملنا چیز مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد میں سر تک بیٹھتا ہوں اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں تو تفصیل سے فرق بات ہوگی کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا اور اس زمانے میں تو بہت چیزی کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا افکار سوسیہ وغیرہ تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بیٹھ گئیں اور یہ جدید لوگوں نے میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے زیادتی سے کام لیا ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نیک عقیدے وارے لوگ ان کے جنہوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحب تھا بے دین تھا کافر تھا اس کا اسلام سے کیا رابطہ یہ باتیں غلط پھیر چکی ہیں اب اس لیے جب میری زمان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اٹھا کہتا ہوں ان کا غرطہ تو ان پر تو بھیلی گرتی ہے شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا نہ اس نے کوئی غلط بات کہی بہت بڑا موحد تھا مگر اس کی توہید کو یہ لوگ نہیں سمجھ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو پتابہ جو ہے نا حافظ عبداللہ رپری رحمت اللہ علیہ کا جو ان کے تلمیز نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا اس کے شروع میں سوال آتا ہے توہید کا وہاں انہوں نے سوکھیا کی توہید کا جب ذکر کیا ہے توہید افعالی صفاتی ارزاتی اور ساری چیزیں بیان کی ہے تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں انہوں نے ایک لوگوں کا دامن دوانہ پھارتے ہو در جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے شاکرات باد نہیں آئے انہوں نے حاشیہ میں لکھ جا کہ میرے شاک کا یہ خیار ہے زیادہ ہم اہر حدیث شیطانی سمجھتے ہیں تو بیشک آسیہ رائی کرتے ہیں شیار شیخ کے ضرورت اور اسی لئے مینہ نظیر حسین محدث لیلوی رحمت اللہ رہے نے اپنے شاکر سے شاکرات مورانا محمد بشیر صاحب سبانی کے ساتھ منادرہ کیا مینہ صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو اور اتنے بڑے امام ہیں شاکانی رحمت اللہ رہے ہم ظاہریوں کے حدیثوں کے انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاب وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور خطوات کفر کی بڑھی ہوئی ہیں مگر جب علم پختہ ہوا خود پڑھنے کا مقا ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اس طرحیں کیا سمجھ آگئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے لوگ سمجھ نہیں کوش نہیں کرتے اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو کس نے انہیں جاجم کر کیا کہ یہ ان کی جنردوز کا فیصلہ کریں آرام سے بیٹھیں پیارے دوستو جس طرح آپ نے سنا کہ حضرت شیخ مہوی الدین ابن عربی ایک بہت بڑے صوفی ہیں اور بلا شبہ اہل تصوف آپ کو اپنا ایک عظیم پیشوا مانتے ہیں اور صوفیاء عقیدت کے طور پر آپ کو شیخ اکبر کے لکب سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آبین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وصلہم اجمعین